دھرمیندر کی ہیمہ مالینی سے دوسری شادی پر پہلی اہلیا کا رد عمل بولی ووڈ کے سینئر ادکار دھرمیندر کی پہلی اہلیا پرکاش کور جو کہ میڈیا سے ہمیشہ ہی دور نظر آتی ہیں پہلی بار میڈیا پر اس وقت نظر آئیں جب ادکار نے ہیمہ مالینی سے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا پرکاش کور نے دھرمیندر کی دوسری شادی پر اپنے رد عمل میں کہا کہ کوئی بھی مرد میرے اوپر ہیمہ مالنی کو ترجی دے گا اگر میرے شوہر نے ایسا کیا تو کیا غلط کیا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کے لیے بولی ووڈ انڈسٹری اور اس کی ثقافت کو مورد الزام ڈھہر آیا 1981 میں دیئے گا اپنے اسی انٹرویو میں دھرمیندرہ کی پہلی اہلیا نے کہا کہ دھرمیندرہ نے جو کیا وہ بھارت کی آدھی فلم انڈسٹری کر رہی ہے تمام ہیروز کے افیرز ہیں اور وہ دوسری شادیاں کر رہے ہیں پرکاش کور نے انکشاف کیا کہ دھرمیندرہ کے والد یعنی میرے سسور بھی فلم سٹارز کے خلاف ہیں حالانکہ ان کا اپنا بیٹا ایک اداکار ہے لیکن بابو جی کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اداکار بنے ان کا کہنا تھا کہ اگر بابو جی کے بس میں ہوتا تو وہ پوری فلم انڈسٹری کا صفائے ہوتا دیکھنا چاہتے واضح رہے کہ دھرمیندرہ کی پرکاش کور کے ساتھ شادی انیس سو چوون میں ہوئی جب وہ صرف انیس سال کے تھے پہلی شادی سے اداکار کے چار بچے سنی دیول، بابی دیول، وجیتہ دیول اور اجیتہ دیول ہیں بعد ازاں دھرمیندرہ کو بولی ووڈ کی ڈریم گرد ہیما مالینی سے محبت ہو گئی تو انہوں نے اپنی پہلی احیاء کو طلاق نہیں دی لیکن ان سے الہت کی اختیار کر لی دھرمیندر نے ہیما مالینی سے شادی کرنے کے لی اسلام کو بول کر لیا اور پھر دوسری شادی کی تھی اس جوڑی کی دو بیٹیاں ایشا دیول اور اہانہ دیول ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچھ کو لائک کرنا نہ بھولیں